چھے بج کے پانچ مرڈ پر یہ فائن لگا ہے نا وہ کوئی ہے یہ فائن لگا ہے تو نا اس سے ہواد دی ہے تو یونی فارم خوشک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے خود بخود ہی بن جائے گا بچے جا چکے ہیں اور بچوں کے جانے کے بعد میں اپنا ناشتہ بنا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرتی ہوں آج کے بلاؤں کا آغاز چھے بج کے پانچ مرڈ پر میرے کچڑن ٹائم کا آغاز ہو گیا ہے تو میں آپ کو لکھاتی ہوں لنچ کے لیے لنچ کے لیے کوئی آئیڈیا لگا رہے ہیں تو یہ تقریباً آدھا کے لیے سے زیادہ ہی ہے میں دوں آئی تھنک سو ٹھیک ہے اندازہ ہے میرا تو یہ ہم یوز کریں گے ایسٹ ٹھیک ہے یہ میں تقریباً ڈالوں گی اس میں میں کلو میں ایک ڈالتی ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ کلو نہیں ہے تقریباً تقریباً یہ مجھے لگتا ہے تین پاؤں کے قریب ہوگا تو ہم اس میں آدھا سے زیادہ ڈالوں گی باقی کو روبر ورنڈ لگا کے اس کو فریز میں رکھ دیں گے اور ایک آدھا دن میں آپ یوز کر لیں تو بیس ٹرائے گا نہیں تو پھر یہ خراب ہو جائے گا یہ جب دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ آنا آدھا سے زیادہ پیکٹ ڈال دیا ہے ایسٹ کا ٹھیک ہے یہ نیچے وہ ہے یہ بھلا اور یہ میں پاودر شگر ڈال رہی ہوں شگر لے کر آئی ہوں پھر اس کو میں نے پیسا ہے تو زائد باتیں چار سے پانچ منٹ تو لگی گیا مجھے اچھا یہ تقریبا ہم فور کے قریب ڈال دیں گے یہ آدھا آدھا ہے ایک اور ڈال دیتے ہیں اچھا اب اسے تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی میں نے میٹھے سلی بنا رہی ہوں بچے میرے میٹھا شوق سکھاتے ہیں آپ لوگ کے بچے اگر نمکین شوق سکھاتے ہیں تو آپ لوگ نمکین بنا لیں جی تو میں نے اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا ہے ہمیں سب کو مکس کر رہے ہیں اس طرح سے مکس کر لوں گی اچھے طریقے اس کو پہلے مکس کریں گے پھر ہم گونے گے اس طرح سے مکس ہو جائے گا اسی سے مکس کرے تو زیادہ بہتر ہے آپ کوک سے بھی کر سکتے ہیں اگر اس سے آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا اگر دھر میں ہے تو یہ مجبوری ہے تیرا کوک ہیوز کر سکتے ہیں اس کو ہم نے مکس کر لیا دو ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں تیل بھی ڈال دیا ہے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پر میں کیا کر رہی ہوں تھوڑا سا میں اس میں ونیلہ ایسنس ڈال رہی ہوں ٹھوڑا سا ڈالا ہے میں کچھ کترے بہتاں میس ہو رہا ہے نا یہ کوکنگ چینلز جو بڑے بڑے ہیں اتنی محنت ہوتی ہے میں نے خود کوکنگ کا چینل چلایا نا مجھے پتا ہے نا اندازہ ہے مجھے آپ لوگوں میں سے تو کچھ نہیں بھی ادھر سپورٹ نہیں کیا مجھے خیر اللہ نے کامیابی دینی ہوئی تو خوصل ہے ہمارے بلند ہیں اللہ تعالی ہمیں یہاں بھی کامیاب کرے گا انشاءاللہ دیکھ لیں میس ہو رہا ہے ضائعی سی باتیں کام ہوگا تو میس بھی ہوگا تو جی ہم یہ کرنے کے بعد نا اس کو ساف کریں گے مکس کر کے اس کو نا یہ میں نے دوڑ ڈال کے اس کو مکس کر لیا اب اگر ہمیں پانی تھوڑا ریکوارڈ ہے تو ہم ڈال دیں گے اس ٹیج پہ اگر آپ انڈا ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال دیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ادھراری ضرورت نہیں ہے میں ڈالوں گی کوسا کوسا پانی ٹھیک ہے اندازہ ہی ڈال رہی ہوں ایک آتے ہیں وہ موبائل ہیں اور ایک ہاتھ سے ہم کام کر رہے ہیں تو بھئی دیکھ کے کرنا پڑے گا یہ نہ ہو کے ڈو کی بجائے ہم شیرہ بنا دیں چلے یہ اس کو مکس کرتی ہوں پھر بتاتے ہیں اوپل ٹھاؤ بیٹا جی تو ہم کاؤنٹر ٹاپ پر آگئے آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو ہم کاؤنٹر ٹاپ پر آگئے یہ اس کو ایسے آپ نے کرنا ہے جب ایسے آپ اس کو پٹھیں گے تو یہ رائز ہوگا کوئی بھی آٹا ہے جب آپ گونٹے کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے سپسےнять کوت essa سوی نے اس پر کھlے لگا کے اس پر رکھ دوں گی اور کسی بھی گرم جگہ رکھ دوں گی تو ینی فارم لینے جا رہی ہوں یونی فارم تو پہر ہیں لائٹ تو آن کروں پہلے یہ لٹکیاں یونیفارم صبح ہو رہی ہے یہ لٹکیاں یونیفارم دور کے سامنے لٹکاتی ہوں اس لیے یہ فین لگا ہے یہ فین لگا ہے تو اس سے ہوا آتی ہے تو یونیفارم خوشک ہو جاتے ہیں یہ صفح یہ مرتشہ ٹائم دیکھ لیں کیا ہوا ہے یعنی کہ ایک دور بنانے میں پورا آدھا گھنٹہ مجھے لگا ہے اچھا میں نے کپڑے لے لیے ہم نیچے جا رہی ہوں فاطمہ کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی تقریبا ساتھ بجنے والے ہیں میں نے یونیفارم سری کر لیا بیچ میں فاطمہ اٹھ گئی تھی اس کو بھی فیڈ کرانا تھا اب بھی جو ہے نا منتشہ نانم زد کرتی مرز یہیں پہنا دے کپڑے یہ لیں جلدی کرو دیر ہو جائے گی جلدی کریں منتشہ صحیح ہو کے بیٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بات نہیں پھیل گیا ہے کیا ہو گیا یہ سکرمبل لے گئے میں نے وہ دوب نہیں ڈالا نا اس میں چلو 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 بسم اللہ پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات بیس ہو گئے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ تو رائز بھی نہیں ہوا نخاص کوئی چلو لیٹس ٹرائی اچھا بھاگم بھاگ یہ میں نے کر لیا ہے بھاگم بھاگ اب ہم کیا کریں گے نا اس کو آگ کر لیں گے یہ 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 اور پھر یہ ٹھیک ہے کروسرن کی طرح اس کو فولڈ کریں گے اور پھر ہم اس کو فرائی کر لیں گے اچھا بہت ایزی ہے میں تو ہی دیکھے کیسے کر رہی ہوں یہ کیا ٹھیک ہے خود بخود ہی بن جائے گا یہ دیکھ لیں آپ یہ کیا ٹھیک ہے اچھا میں نے تیل لگایا ہے اس کی اس میں تیل لگایا ہم نے سکونے کو توڑ لیتے ہیں چھوڑ بھی دو یہ ہو گیا ٹھیک ہے ابھی نہ میں نے بچوں کوئی دو دو بھی دے دوں گی یہ عامنا علیمہ کے لئے میں نے کرنا ہے وہ ان کے لئے بادوں دے دوں گی یہ ہو گیا اچھے ویری ایزی ویری ایزی کھیڑا کھیڑا ہے دو چار چھے اور آٹھ ٹھیک ہے اس کو فرائے کرتا ہے اچھا یہ جو ہے میں نے ان کو یہاں پر ایجز پر تھوڑی پینچ کارٹی ہیں ٹھیک ہے شرارتی ہو گیا ہے یہ بہت اس کو ایسے کر لیں گے یہ کیوں کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فرائی ہو گا تو یہ کھل لیں نہیں ٹھیک ہے ان کی شیپ بہت ڈسٹرب ہو جائے یہ پینچ اس لئے کر رہے ہوں اچھا جی یہ دیکھ لیں آپ اس کے اندر ہی جو ویو سی آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ابھی یہ ٹھنڈ آئے کہ ہم تھوڑا سا وہ آٹا پھینک کے دیکھتے ہیں یہ سوٹھا آٹے کا ٹکڑا ہمیں پھینک کے دیکھ رہی ہوں تقریبا 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 بھی نہیں ان کے جانے میں تو میں نے ساری ڈال دیا بلہ اللہ خیر صلی اللہ آپ ایسے کرنا چار یا بانچ ڈالنا پھر اور باقی ڈال کے کر لینا اس لئے کہ اس طرح بہت زیادہ ہو جائے گا اور ابھی ہمارا مہدب بہت سارا رکھا ہے یہ تو فیل وقت ہم بچوں کو ٹال لے والی بات کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے تو بتاتی ہوں بچے جا چکے ہیں اور بچوں کو جانے کے بعد میں اپنا ناشتہ بنا رہی ہوں فاتمہ بھی اٹھ گئی ہے تو ماشر سے دیکھے چاہے کیسے اُبل رہی ہے بتاو ہو رہی ہے جلدی سے مجھے پی لو تو آپ اس کو پیتے ہیں ہم یہاں پہ بناوں کی اپنا ناشتہ یہ ہے یہ فاتمہ میڈم نیچے ہے ٹھیک ہے تو پراتھ ہم بناتے ہیں ساتھ بنایں گے انڈا یہاں کیا ہو گیا بی بی کھا گیا اس کا اوہی اللہ بھئی یہ نیشنل جیو گرافک یا بی بی سی لگایا گیا بی بی سی ارتھ تو یہاں پہ ابھی تھوڑے دل پہلے وہ پینگون دکھا رہے تھے کس طرح وہ سیل آئی اور اس کو کھا گئی تو یہ فاتمہ یہاں پہ چمچ لے کر آئی گی یہ دیکھ لیں کہہ رہی ہے اس کو میں مار رہا ہے اس نے بی بی کو کیوں کھا رہا ہے تو ابھی نیکسٹ وہ چل رہا ہے ابھی تو جیلی فیش آگی ہے آپ نے دیکھا جیلی فیش ہے جیلی فیش یہ دیکھا جیلی فیش چلو آؤ ہم ناشتہ کرتے ہیں چلیں آجائیں اس کو رکھ دیں نہیں نہیں بیٹا ٹی وی ٹوٹ جائے گا ہمارا ٹی وی ٹوٹ جائے گا چمچ سے تو آجائیں نو فاتمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم اپنے ناشتے کا کرتے ہیں آغاز فاتمہ انڈے میں بس وہ زردی اور وہ نظر آ رہے تو انگلیاں مار رہی ہیں اچھا جی یہ تھوڑی سی میں چائے ڈال کے لائیں ہوں چھوٹے سے کپ میں ارسلان کہتے ہوتے ہیں جتنا بڑا بھی کپ ہوگا اس نے اس کو بھرنا ہے میں نے کہا ہاں تو زائیسی بات ہے خالی کپ تو پھر برا لگتا ہے تھوڑا سا بھی خالی ہو اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ لیں یہ کیا ہو رہا زردی میں انگلیاں اٹھے پتہ نہیں کہا لکھ کریں اس کو لکھ کرو یہ بھی لکھ کریں میں اس نیپکن لے کے آگا